اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی ٹیپس پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی کا حق زوجیت ادا کیا جائے یہ نہائیت ہی ضروری معلومات ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے جمع کرنا چاہیے محترم ناظرین یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے روز کرتے ہیں کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ در کے مارے مہینے میں ایک بار ہی کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں نقصاندے ہیں اب صحیح صورت کیا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ کو جمع سے متعلق کچھ مفید معلومات بتاتے ہیں دوران مباشرت اگر مرد جلدی منزل ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے جمع کے دوران اگر مرد کا ذکر ڈھیلا پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ جمع سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے یعنی نیند پوری کر کے بیوی کا حق زوجیت ادا کرے بقول حتمی حکیم رازی کسرت سے مباشرت بڑوں کو موت کی نیند سلاتا ہے جوانوں کو بڑا موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے ناظرین ہر مرد و عورت میں شہوہ یقصان نہیں ہوتی کسی مرد میں یہ بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوہ زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صوبائی اس کا ذکر کر دیں تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے اگر جمع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضی نہ ہو تو خام خام پیشاب نہ کریں ورنہ انتشار جلد ختم ہو جائے گا مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا زوف با پیدا کرتا ہے محسوس ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی کا حق زوجیت ادا کیا جائے یعنی بیوی کا شریح حق ادا کیا جائے یہ جاننے سے پہلے آپ جان لیجئے کہ جمع میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں ایک شریح حیثیت یعنی شریح اس بارے میں کیا کہتی ہے اور دوسری طبعی حیثیت یعنی طبعی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں ناظرین شریحت میں اس کی تعداد متین نہیں کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے قربت کی جائے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریحت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متین کرے لیکن جمع عورت کا حق ہے جو خواہن پر واجب ہے ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے جمع ضرور کرے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کال یہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن علیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے میں نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات تو ایسی ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے صحیح بخاری کی حدیث شریف میں ہے کہ یہ خاون کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے اور خاون پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاون اس کے پاس رات بسر کرے ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ چار راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے ناظرین طبی ماہرین کی رائے ہے کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردی میں کمی واقع نہ ہو اور جب بھی جمع کیا جائے تو اس سے حقیقی لطف حاصل ہو حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے طبی نکتہ نظر سے تین سے سات دن بعد جمع کرنا چاہیے تین دن میں سپم بنتے ہیں اور چار دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ دن میں دو بار یا روزانہ جمع کرنے سے چاند ہی روز میں شدید کمزوری سستی اور بلڈ پریشر کا مرز لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیز حاصل کرنے کے لیے دیسی ٹپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں